یہ وہ عرصے پاک ہے کہ جو حضور پیر سید جبات علی شاہ صاحب لاسانی سرکار کے یوم وصال سے شروع ہوا جب آپ کا انتقال ہوا تو یکب اکتوبر تھا جب آپ کو لہت مبارک میں اتارا گیا تو دو اکتوبر تھا تو اسی نسبت کے ساتھ صاحب زادہ والی شان قطب العص پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ پیر سید علی حسین شاہ اللہ سانی علی حسین شاہ صاحب نقش اللہ سانی سرکار نے اس عرصے پاک کی اقتداد کی اور آپ نے بھڑیا دیکھی اس وقت سے یہ عرصے پاک ہر سال یکب دو اکتوبر کو منایا جاتا ہے اور دو اکتوبر کی شب تھی تو عرصے پاک جاریوں ساری تھا تو میرے قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقش اللہ سانی سرکار نے یہ فرمایا تھا اپنے مریدین سے متوصلین سے کہ بیلیوں مریدوں جب دلتا ہے پیر خانے آ جانا اگر پورے سال میں کبھی نہ آسکو لیکن یاد رکھنا یکب دو اکتوبر نہ بولنا یکب دو اکتوبر یاد رکھنا یکب دو اکتوبر یاد رکھنا یکب دو اکتوبر یاد رکھنا مریدین نے کہا حضور یکب دو اکتوبر کی اتنی تلقیم آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جسد حضور شاہ نسانی کا فیض آپ ہوتا ہے حضور شاہ نسانی کہ دربارے گہربان سے فیض کے چشمیں جاری ہوتے ہیں اور مریدین اس فیض سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور فیض کے جام پینے کا دن ہے فیض لوٹنے کا دن ہے جو کھالی جولی میرے بابا کے دربار پر آئے گا وہ مرادوں سے جولیا پر کے جائے پانکی 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 پانکی... جو کھالی جولی موسیقی